بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنا اسلامیک اسٹوڈیو کے موزز ناظرین آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبی حضرت عدریس علیہ السلام زندہ جنت میں کیسے داخل ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمانوں پر کیسے اٹھایا لیکن اس انٹرسٹنگ ویڈیو کو مکمل دیکھنے سے قبل آپ ہمارے چینل اپنا اسلامیک اسٹوڈیو کو ضرور سبسکرائب کر دیں ناظرین آپ کا نام اخنوخ ہے آپ حضرت نو علیہ السلام کے والد کے دادا ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آپ ہی پہلے رسول ہیں آپ کے والد حضرت شیس بن آدم علیہ السلام ہیں سب سے پہلے جس شخص نے قلم سے لکھا وہ آپ ہی ہیں کپڑوں کے سینے اور سلے ہوئے کپڑے پہننے کی ابتدابی آپ ہی سے ہوئی اس سے پہلے لوگ جانوروں کی خالے پہنتے تھے سب سے پہلے ہتھیار بنانے والے ترازو اور پیمانے قائم کرنے والے اور علمِ نجوم و حساب نے نظر فرمانے والے بھی آپ ہی ہیں یہ سب کام آپ ہی سے شروع ہوئے اللہ تعالیٰ نے آپ پرتی صحیفے نازل فرمائے ناظرین آپ اللہ تعالیٰ کی کتابوں کا بکسرت درس دیا کرتے تھے اس لیے آپ کا لقب ادریس ہو گیا اور آپ کا یہ لقب اس قدر مشہور ہو گیا کہ بہت سے لوگوں کو آپ کا اصلی نام معلوم ہی نہیں قرآن مجید میں آپ کا نام ادریس ہی ذکر کیا گیا ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا ہے ناظرین بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شبہ میراج حضرت ادریس علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر دیکھا حضرت قعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ انہوں وغیرہ سے مروی ہے حضرت ادریس علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا کہ موت کا مزا چکھنا چاہتا ہوں کیسا ہوتا ہے تم میری روح قبض کر کے دکھاؤ ملک الموت نے اس حکم کی تعمیل کی اور روح قبض کر کے اسی وقت آپ کی طرف لوٹا دی اور آپ زندہ ہو گئے پھر آپ نے فرمایا کہ اب مجھے جہنم دکھاؤ تاکہ خوفِ الہی زیادہ ہو چنانچہ یہ بھی کیا گیا جہنم کو دیکھ کر آپ نے داروغہ جہنم سے فرمایا کہ دروازہ کھولو میں اس دروازے سے گزرنا چاہتا ہوں چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور آپ اس پر سے گزرے پھر آپ نے ملک الموت سے فرمایا کہ مجھے جنت دکھا وہ آپ کو جنت میں لے گئے آپ دروازوں کو کھلوا کر جنت میں داخل ہوئے تھوڑی دیر انتظار کرنے کے بعد ملک الموت نے کہا کہ اب آپ اپنے مقام پر تشریف لے چلئے آپ نے فرمایا کہ اب میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کلو نفسین ذائقات الموت تو موت کا مزا تو میں چک ہی چکا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ہر شخص کو جہنم پر گزرنا ہے تو میں گزر چکا اب میں جنت میں پہنچ گیا اور جنت میں پہنچنے والوں کے لئے خداون قدوس نے یہ فرمایا ہے کہ جنت میں داخل ہونے والے جنت سے نکالے نہیں جائیں گے اب مجھے جنت سے چلنے کے لئے کیوں کہتے ہو؟ ناظرین اللہ تعالیٰ نے ملک الموت علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ حضرت عدریس علیہ السلام نے جو کچھ کیا میرے ازن سے کیا اور وہ میرے ہی ازن سے جنت میں داخل ہوئے لہٰذا تم انہیں چھوڑ دو وہ جنت ہی میں رہیں گے چنانچہ حضرت عدریس علیہ السلام آسمانوں کے اوپر جنت میں ہیں اور زندہ ہیں حضرت عدریس علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے اور ان کو ملنے والی نعمتوں کا مختصر اور اجمالی تذکرہ قرآن مجید کی سورہ مریم میں ہے اور کتاب میں عدریس کو یاد کرو بے شک وہ صدیق تھا غیب کی خبریں دیتا اور ہم نے اسے بلند مقام پر اٹھا لیا یہ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا غیب کی خبریں بتانے والوں میں سے آدم کی اولاد سے ناظرین امید کرتے ہیں یہ مختصر اور انٹرسٹنگ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی تو آپ ہمارے چینل اپنا اسلامیک اسٹوڈیو کو ضرور سبسکرائب کر دیں